عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی محال لمعارفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ صلوات پڑے محمد و عالم محمد السلام علی محال لمعارفت اللہ امام علی نکی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آل محمد تم آلہ ترین ظرف ہو خدا کی معارفت کے آلہ ترین قلب ہو خدا کی معارفت کے بس محمد اور آل محمد سب سے بڑی ہستیاں ہیں سب سے بڑے قلوب ہیں خدا کی معارفت کے بس اگر ہم نے خدا کی معارفت حاصل کرنی ہے تو انہی کی مدد سے حاصل کرنی ہے اب سوال یہ ہے کہ معارفت کن کن چیزوں پر اثر ڈالتی ہے معارفت کا اثر کن کن چیزوں پر ہوتا ہے ایک اثر انسان کے دو لحاظ ہیں ایک جسم ہے ایک روح ہے جسمی لحاظ سے بھی اثر ہونا چاہیے مادی لحاظ سے بھی اثر ہونا چاہیے اور معنوی لحاظ سے بھی ملکوتی لحاظ سے بھی روحی لحاظ سے بھی معارفت کا اثر ہو روح پہ بھی معارفت کا اثر ہوگا جسم پہ بھی معارفت کا اثر ہوگا بس جسم پہ اگر معرفت کا اثر ہو تو جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اگر روح پہ معرفت کا اثر ہو تو روح بھی بیماریوں سے محفوظ رہے گا کیونکہ دونوں کی بیماریاں ہیں دونوں کی مثال کے دور پہ جسم کی بیماری کیا ہے شریع جسم کی بیماری یہ ہے کہ انسان حرام کو خائے بس جسم کو مرض لاحق ہوتے ہیں اسی طرح روح کو بھی مرض لاحق ہوتے ہیں تب ہی قرآن کریم میں اشارے کی ہیں لَهُمْ قُلُوبُنْ لَا يَفْقَهُونَ بِحَا ان کے لئے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں روحی بیماری رکھتے ہیں یا بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پہ زنگ ہے یا ختم اللہ علا قلوبِهِمْ خداوندِ عالم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے یا تب اللہ علا قلوبِهِمْ یا سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ تمہارے دل سخت ہوئے پتھر کی معنی بس روحی بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہے جسمی بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہے بس معرفتِ خدا اثر ڈالتی ہے روح اور جسم پہ اور معرفتِ محمد اور عالم محمد بھی اثر ڈالے کس پہ؟ روح اور جسم پہ روح اور جسم پہ اثر ڈالے گی تو انسان خطاؤں سے محفوظ رہے گا اب آیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی پہ معرفتِ خدا یا معرفتِ امام کسی کے جسم پہ اثر ڈال رہی ہو یا کسی کے روح پہ اثر ڈال رہی ہو یہ سورہ یوسف کی آیت مبن نائٹی ٹو ہے جب کرتا بھیجا ابھی پہنچا نہیں تھا کرتا یوسف کا کرتا جنابِ یاکوب تک تو ان کی خوشبو محسوس کرنے لگے ان کی روح بھی محسوس کرنے لگی اور ان کا جسم بھی محسوس کرنے لگا فرماتے ہیں بے شک میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں یہ جسم بھی محسوس کر رہا تھا اور روح بھی محسوس کر رہی لَوْ لَا أَن تُفَنِّدُونَ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑا بہگ گیا یہاں علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا پروردگار عزت صرف آیا روحی لحاظ سے علی علیہ السلام کو محسوس ہوئی یا جسمی لحاظ سے بھی جسمی لحاظ سے بھی محسوس گردن پہ چاکو چل رہا ہو لیکن جسم پہ کوئی اثر نہ ہو رہا ہو کیوں کیونکہ جسم پہ اثر کسی اور کا ہے جسم پہ اثر خداوند عالم کا ہو تو مادی تکالیف کا احساس تک نہیں ہوتا انسان بساوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے سے کھیل کود میں ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے اس کا احساس تک نہیں ہوتا بعد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ چوٹ کہاں سے لگی چوٹ کا معلوم ہوتا ہے اور بعد میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لگی کہاں سے یعنی انسان کا جسم اور انسان کی روح اگر کہیں مصروف ہو جائے مسرور سرور حاصل کرے کہیں مشغول ہو جائے کہیں تو دوسری چیز کی طرف اگرچہ جسم پہ زخم بھی آئے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہاں جی بس معرفت اثر ڈالتی ہے کس پہ جسم پہ اور روح پہ یہ سورہ کحف کی آیت نمبر تیرہ ہے اس میں ارشاد پروردگار ہے انہم فتیتن بے شک وہ جوان تھے بے شک وہ جوان تھے یعنی یہ جسمی لحاظ آمنوں یہ روحی لحاظ ایمان لے جسمی لحاظ سے جوان روحی لحاظ سے بایمان آمنوں بے رب بہم وہ ایمان لے اپنے پروردگار پہ یہ ہے معرفت کا اثر معرفت کا اثر ان کے جسم پہ بھی ہوا جوانی اور ان کے روح پہ بھی ہوا اپنے پروردگار پہ ایمان لانا زدناہم ہدا ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دی معرفت خداوند عالم کی طرف سے زیادہ آئی بس بات یہ سمجھ آئی کہ معرفت امام معرفت خدا اثر کس پہ ڈالے جسم اور روح پہ جسم اور روح پہ اثر ڈالے گی تو ہم محسوس کریں گے اپنے امام کو اپنے امام کی خوشبو کو اس کے بعد امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا مساکن برکت اللہ سلام ہو تجھ پر اے آل محمد تم خدا کی برکت کے مساکن ہو مساکن مسکن کی جمع ہے مسکن سکن سے ہیں سکن سکون سے ہے یہ جو آپ کہتے ہیں سکون سکون یا نہیں کیا وہ آرام جس میں استرابی کیفیت نہ ہو پریشانی والی کیفیت نہ ہو سکون کہتے ہیں حرکت کے خلاف difer� не ہے یہ حرکت کا زد ہے سکون حرکت کا زد ہے برکت کا مفہوم کیا ہے برکت یا نہیں کیا ایسی نعمت جو زوال پذیر نہ ہو زوال کا شکار نہ ہو آپ دیکھتے ہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات خدا کی رحمت اور سلام ہو تجھ پر اور برکات برکات یہ نہیں ہے کبھی بھی رکے نہ آپ کہتے ہیں مبارک ہو خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے مبارک ہو مبارک ایسی دعا جو نعمت کو دائمی رکھنے کے لیے ہو نعمت کو دائمی رکھنے کے لیے ہمارے ہم میرے خیال سے اور کوئی مانا لیا جاتا ہے مبارک بادی اگر محرم کے ایام ہو کسی کا بچہ ہو جائے تو وہاں مبارک بادی نہیں جی جاتی نہیں مبارک بادی معنوی حوالے سے ہے معنوی حوالے سے کہ خدا اس نعمت کو دائمی رکھے تیرے لی اب علم بھی ایک نعمت ہے علم بھی ایک نعمت ہے اور اس میں بھی برکت آتی ہے یا برکت نہیں ہوتی برکت ہو تو انسان دائمی طور پر علم سے متصل رہتا ہے اور اگر برکت نہ ہو تو قطع رہتا ہے انسان دوان سے کیا مراد ہے چیز ہمیشہ ہر وقت اپنا اثر دکھائے ہم عالم کب ہیں جب علم ہمیشہ اثر دکھاتا رہے گناہ کے موقع پہ اطاعت کے موقع پہ مشکل کے موقع پہ ہر وقت ہر جگہ پہ جب علم اپنا اثر دکھاتا رہے تو ہم کیا ہوئے برکت والے ہوئے ہم برکت والے ہوئے برکت والے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ولید ابن مگیرہ مخضومی قریصے تھے یہ فراوان مال تھا ان کے پاس فرزن تھے اونٹے گھوڑے تھے سب سب کچھ تھا لیکن جب مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے تو علمی نعمت آئی ان کے پاس علمی جب نعمت آئی تو قرآن کو سننے جاتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کو سنتے تھے جا کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِئْتُمِ مُحَمَّدٍ قَلَامًا خدا کی قسم میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے مَا هُوَ مِنْ قَلَامِ الْإِنْ سَي وَلَا مِنْ قَلَامِ الْجِنْ نہ کوئی انسان کا کلام ہے نہ کوئی جن کا کلام ایسا یہ کلام ہے کہ نہ مجھے انسان کا کلام لگتا ہے نہ جن کا کلام لگتا ہے وَإِنَّ لَهُ الْحَلَاوَا بڑا ہی پیارا میتھا سا کلام ہے بڑا شیرین کلام ہے وَإِنَّ عَلَيْهِ الْتَلَاوَا اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر مربوط ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی وَإِنَّ عَلَيْهِ الْتَلَاوَا وَإِنَّ عَلَاهُ الْمُسْمَرُنْ اس کی شاکھیں بڑی پرسمر ہیں اس کی شاکھوں میں میوے ہیں اس کی شاکھیں پھلدار ہیں وَإِنَّ أَسْفَلَهُ الْمُدْغَا اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اِنَّهُ لَيَعْلُوَ مَا يَعْلِي اس جیسا بلند کوئی کلام نہیں اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں اس جیسا کوئی بلند کلام نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بس دیکھیں انسان کے پاس معرفت آئی رسولِ خدا کی خدا کی کلام کی قرآنِ کریم کی کلامِ خدا کی یہ معرفت بڑھتی رہی اور اس کے جسم پہ اثر ہوا اس کے روح پہ اثر ہوا بس نعمت برکت والی کب بنے گی جب نعمت اپنا اثر ہمیشہ دکھائے اور نعمت جب اثر دکھانا شور دے سمجھو کہ نعمت سے ہم استفادہ آسل نہیں کر رہے بلکہ دور ہوئے تبھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لکب لکہ رکھا تھا ریحانت القریش قریش کا خوشبو والا پھول بہار کا خوشبو والا پھول اب جب برکت کی جگہیں کونسی ہیں سب سے بڑی برکت کی جگہ اس جہاں میں امام تبھی کہا سلام علیہ مساکن برکت سلام ہو تجھ پر یا علی محمد تم برکت کی جگہ ہو تبھی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں امام الرحم وقائد الخیر ومفتاح البرکہ امام رحمت قائد خیر ہوتا ہے خیر کی طرف لے جاتا ہے خیر کی رہنمائی کرتا ہے اور برکت کی کنجی ہوتا ہے برکت کی کنجی یہیں سے ہی برکتیں نکلتی ہیں یہیں سے ہی برکتیں نکلتی ہیں یا دوسری برکت کی جگہ مومن ہے مومن بھی برکت کی جگہ ہے تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن برکت کی جگہ ہے دوسرے مومن کے لئے اب جی سوال یہ ہے کہ برکت والا انسان بنے کب برکت والا انسان بنے کب برکت والا انسان بنتا کب ہے دیکھیں خداوند عالم ذات برکت ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تو جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی برکت والا ہوگا بس انسان اگر خدا سے جڑ جاتا ہے تو وہ برکت والا بنتا ہے اور سب سے بڑے جڑنے والے سب سے زیادہ جڑنے والے محمد اور عالمحمد بس اس وجہ سے یہ مساکنہ برکت اللہ بنے محال معرفت اللہ کے بعد مساکنہ برکت اللہ بنے اب قرآن کریم نے برکت کے مسادیق بتائے ہیں کہ برکت کے مسادیق کون کون سے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ خداوند عالم عالی ترین مستاق پھر جو اس سے جڑ جائے قرآن کریم بھی برکت والا مستاق ہے حَازَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُنَ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے دری طرف وہ یہ بابرکت ہے یا انسان کامل وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُو انسان کامل بھی برکت والا ہے جناب عیسیٰ فرماتے ہیں مجھے خدا نے مبارک قرار دیا ہے برکت والا قرار دیا ہے جہاں بھی میں رہوں تیسری چیز قابہ ہے قابہ بھی مبارک مبارک یا برکت کا مستاق ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِنَّاس لِلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا بے شک پہلا اگر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے مبارک چوتھی چیز مسجد اقصہ سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى بَارَكْنَا حَوْ لَهُ بَارَكْنَا حَوْ لَهُ پانچویں چیز شبِ قَدْر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْر سے برکت بنتی ہیں یہ تو برکت کے مستحاف تھے کونسی چیزیں برکت کا باعث بنتی ہیں ایک نماز ہے فرماتے ہیں رسول اکرم لِلْمُسَلِّ حُبُّ الْمَلَائِقَ وَحُدَّنُ وَإِيمَانٌ وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ وَبَرَكَةٌ فِرْرِزْقِ نمازی کے لئے کیا کیا ہے ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں ہدایت ہے ایمان ہے معرفت کا نور آئے گا اس کے پاس اور اس کی روزی میں برکت آئے گا روزی چاہے ظاہری ہو چاہے مانوی ہو دوسری دوسری چیز جو باعث برکت بنتی ہے دوسروں کے حقوق ادا کرنا دوسروں کے حقوق ادا کرنا امام فرماتے ہیں مَنْ حَبَسَانَكِهِ الْمُسْلِمِ شَيْعًا مِنْ حَقِّهِ حَرَمَا لَيْهِ بَرَكَةُ وَرْزَ جو مسلمان کسی کے حق کو گسب کر لے خدا اس سے اس کی روزی میں برکت کو ختم کر دیتا ہے بس حقوق ادا کرنا حقوق ادا کرنا یہ برکت کا باعث ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا ذہن میں رکھئے گا ہمارے ہاں ایک نکتہ بتایا جاتا ہے کہ حق اللہ سے حق اللہ خدا ماف کر دے گا حقوق الناس کو خدا ماف نہیں نہیں یہ نہیں ہے حقوق الناس بھی تب بھی قابل قبول ہیں جب حقوق الناس کو انسان عطا کرے حقوق الناس کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا حقوق الناس بھی کسی کام کے نہیں سب سے بڑا حق ہاں جی سب سے بڑا حق خدا وند عالم کا حق اب صدقہ صدقہ بھی باعث برکت ہے تقوی بھی باعث برکت ہے صدقہ اور تقوی روایات میں آیا ہے کہ یہ باعث برکت ہے سب سے بڑی سب سے بڑی ہستیاں جو باعث برکت ہیں انسان کے لیے وہ محمد اور آل محمد تب ہی امام علی نکیر علیہ السلام نے فرمایا اسلام علیکم یا مساکن برکت اللہ اس کے بعد فرمایا سلام ہو تجھ پر آل محمد تم حکمت خدا کی مادن ہو مادن ہم نے پڑا ہے مادن عدن سے عدن پڑھ کے آئے ہیں آپ قرآن کریم میں عدن یہ نہیں ہمیشگی عدن جنات عدن ہمیشگی والی جنتیں ہمیشگی کون سی ہستیاں ہیں جہاں حکمت خدا ہمیشہ رہی ہمیشہ رہتی ہے حکمت خدا کو اپنا کوئی ملتا ہے جہاں حکمت رہنا چاہتی ہے وہ محمد اور آل محمد حکمت تعریف کر کے آئے ہیں یاد ہوگی ہوگی آپ لوگوں کو حکمت ایسی معرفت جو انسان کے عمل اور عقیدے پہ اثر ڈالے انسان کے عمل اور عقیدے پہ اثر ڈالے حکمت کی دو قسمیں حکمت عملی ہے حکمت نظری ہے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جس سے حکمت ملے اسے خیرے کثیر ملیا یوت الحکمت مئی شاہ ومئیوت الحکمہ فقد اوتی خیرن کثیرہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 269 اب علوم انسانی کی دو قسمیں ہیں علوم نظری ہیں اور علوم عملی ہیں علوم نظری کیا ہیں علوم نظری وہ علوم جو انسان کی وہ امور جو انسان کی قدرت سے خارج ہوں جیسے فرشتے کا علم فرشتے کا علم ہے انسان رکھتا ہے لیکن فرشتہ اس کی دست قدرت میں نہیں اور وہ علوم جو عملی ہیں علوم عملی اخلاق جیسے اخلاق کو عمل میں لانا ہے بس اخلاق سے ہی روح کی پرورش ہوتی ہے اخلاق سے ہی روح کی پرورش ہوتی ہے اب حکمت دیکھ ہے انسان کو حکمت شاکر بناتی ہے شکر دیتی ہے انسان کو اور شکر انسان شکر یعنی توحید شکر یعنی توحید عملی وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةً اَنِشْكُرُ لِلَّا ہم نے لقمان کو حکمت دی یہ کہ تم خدا بند عالم کے شاکر بنو مادن حکمت اللہ مادن حکمت ہیں کون قرآن کریم نے بہت سارے لوگوں کو مادن حکمت کہا ہے لقمان کو مادن حکمت کہا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةً تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی جناب دعوت کو مادن حکمت کہا ہے آتاہ اللہ الملک والحکمت یا آل ابراہیم کو بھی مادن حکمت کہا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب والحکمت آل ابراہیم کو ہم نے کتاب اور حکمت دی لیکن سب سے بڑی مادن حکمت کونسی حسنیاں ہیں محمد اور آل محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا حازہ امیر البرر یہ نیکوکاروں کے امام ہیں قاتل الفجر اور فاجر لوگوں کے قاتل ہیں منصور من نصرہ اور اسے ہی مدد ملے گی خدا کی جو اس کی مدد کرے مخزول من خزل خدا اسے ہی اپنے حال پر شوڑ دے گا جو علی کو شوڑ دے علی کی امامت کو ترک کر دے سم رفع بحا سوتہ پھر رسول خدا نے اپنی آواز کو بلند کیا آواز کو بلند کیا اور کہا انا مدینہ الحکمہ علی ان باب ہا میں مدینہ حکمت کا شہر ہوں مدینہ حکمت ہوں اور علی اس کے باب باب یعنی دروازے ہیں فمن اراد الحکمہ اور جو حکمت کا ارادہ کرے وہ اسے دروازے سے آنا چاہیے اسے اس باب سے ہی گزرنا چاہیے بس شہر حکمت سے پہلے دروازہ حکمت تک آنا ضروری ہے دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے اب حکمت ہمیں کہاں سے ملے علی علیہ السلام اپنے مانوی فرزندوں سے فرزندوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکمت تب ملے گی جب علماء سے بحث زیادہ کرو گے علماء کے ساتھ بیٹھو گے نشست کرو گے اور بحث کرو گے اکسر مدار اسطل علماء اے بیٹے علماء کے ساتھ بیٹھا کرو علماء کے ساتھ بیٹھو سیکھو ومنا کشت الحکمہ حکمہ اور بحث کرو حکمت والوں سے فی تسبیت اپنے امور کو صحیح کرنے کے لئے اپنے امور کی اصلاح کرنے کے لئے بس حکمت ملے گی کیسے جب علماء کے ساتھ تعلق ہوگا علماء کے ساتھ بحث ہوگی اب حکمت سے مراد کیا ہے حکمت سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ہے جو امام فرماتے ہیں حکمت سے مراد خدا کی اطاعت اور امام کی معرفت خدا کی اطاعت اور امام کی معرفت اور معرفت امام سے کیا مراد ہے معرفت امام سے مراد امام خود فرماتے ہیں معرفت الامام استناب القبائر اللتی اوجبالیہ النار امام کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ گناہان کبیرہ سے استناب کرنا جس پہ جہنم کی آگ واجب ہے جہنم واجب بس ذہن میں رکھئے گا بس کسے ملے گی شفاعت کسے ملے گی جو دنیا میں امام سے شفاعت لے جو دنیا میں امام کی معرفت رکھے اور گناہان کبیرہ سے دور رہے اس سے بس شفاعت لازمی ہے دنیا میں امام سے لے تاکہ آخرت میں بھی امام سے ملے جو دنیا میں امام سے شفاعت نہ لے وہ آخرت میں بھی لینے کا کوئی حق دار نہیں بن سکتا ذہن میں رکھئے گا شفاعت جو ہی آپ نے دنیا میں امام سے شفاعت لی معرفت میں خدا تک پہنچنے میں گناہ سے بچنے میں وہاں بھی ہمیں جہنم سے بچائیں گے امام علیہ السلام بس امام علیہ السلام ہی شفاعت کی جگہ ہیں حکمت خدا کی اب روایات میں آیا ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراز امیر المومن علیہ السلام فرماتا ہے نحجر البلاغہ میں الحکمت زالت المومن حکمت مومن کی گم شدہ میراز ہے فخوزل حکمہ حکمت کو لے لو اگرچہ منافق سے ہی کیوں نہ ملے کیوں منافق سے آیا حکمت مل سکتی ہے ہاں مل سکتی ہے کیوں کیوں کہ وہاں حکمت تڑپتی ہے کہ وہاں سے میں نکلوں جوں ہی منافق اسے بیان کر دیتا ہے حکمت آزاد ہو جاتا ہے بس منافق کا سینہ اتنا ظرف اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ حکمت کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکے بس اس وجہ سے حکمت منافق کے پاس ٹھہر نہیں سکتی علیہ السلام فرماتے ہیں خوزل حکمہ حکمت کو لے لو انی کانت جہاں سے بھی ہو فَإِنَّ الْحِكْمَتَ تَقُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ حکمت منافق کے سینے میں فَتَلْ جَجَ تَرَبْتی رہتی ہے تَرَبْتی رہتی ہے اس کے سینے میں حتی تخرج یہاں تک کہ نکل نہ لے فَتَسْقَنْ سُکُونُ پاتی ہے سُکُونُ پاتی ہے الَا سَوَاهِ بِحَا فِي صَدْرِ الْمُومِنَ اپنے ساتھی مومن کے سینے میں بس حکمت کا ساتھی کون ہے مومن محمد اور آل محمد سے حکمت سی کون سکتا ہے مومن جو صلاحیت والا ہو صلاحیت ہونا بڑی ضروری ہے قابلیت ہونا بڑی ضروری ہے جوں ہی قابلیت آئے گی تب ہی علماء کہتے ہیں کہ ظہور کے لیے ہماری قابلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے ہماری طرف سے کمی ہے وہاں سے کوئی کمی نہیں کمی کہاں سے ہے یہاں کی قابلیت میں ہے وہاں کی قابلیت میں کوئی کمی نہیں ہے تب ہی بحار میں آیا ہے کہ حکمت کو گیر احل تک نہ پہنچاؤ بس تم نے ظلم کیا اگر پہنچایا حکمت کو گیر احل کی طرف تو کس پہ ظلم کیا گیر احل پہ ظلم کیا ہاں حکمت پہ ظلم کیا حکمت پہ ظلم کیا حکمت کو معلوم ہے کہ میری جگہ مومن کا سینہ نہیں تب ہی رسول اکرم کو سنیں گے آپ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں رکھ کیوں کیونکہ مومن کا آئیڈیل کیا ہے حکمت ہے مومن کی صلاحیت کیا ہے حکمت ہے مومن کا دل کیا ہے حکمت کو چاہتا ہے بس وہ باب حکمت کی طرف ہی جائے گا اور منافق کا سینہ حکمت کے قابل نہیں تو وہ باب حکمت تک نہیں آسکتا دروازہ حکمت تک نہیں آسکتا بس ضروری ہے کہ حکمت کے لئے ہم اپنے دل کو آمادہ کریں کیسے دل آمادہ ہو یہ بھی سوال اخلاص اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے مخلص ہو انسان مخلص ہی نہیں کیا مخلص یعنی انسان سب سے توجہ ہٹا لے توجہ صرف کس کی طرف ہو اور اخلاص آتا ہے محبت خدا سے اخلاص الہی آتا کب ہے جب محبت خدا ہو محبت خدا نہ ہو تو اخلاص کبھی بھی جنم نہیں لیتا محبت بڑھتی کیسے ہے محبت کیسے بڑھتی ہے کیسے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یہ سوا محبت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ محب محبوب سے اکیلے میں ملے تب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ سے خدا وند عالم نے فرمایا اے موسیٰ اے ابن عمران جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ وہ رات کو سویا رہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بس کیا ہر محب انچانے والا یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے دوست سے اپنے چانے والے سے اکیلے میں ملے تنہا ملے اور تنہائی کا بہترین وقت رات تنہائی کا بہترین وقت کیا ہے رات ہے تب ہی شہید متحریح کہتے ہیں کہ ہر دن کے لیے ایک رات کا مقدمہ ہونا بڑا ضروری ہر دن کا مقدمہ رات ہے وہ جو دن کی کوتائیاں ہیں دن کو ہم نے سو کام کرنے نماز آپ نے پڑھنی ہے کھانا بھی پکانا ہے بچوں کے آنے کا انتظار بھی کرنا ہے بچوں کے لیے اور بہت ساری شوہر کے لیے اور بہت سارے انتظامات سبزی آنی ہے بہت مسائل ہیں شوہر نے کمانے جانا ہے وہاں اس کو سو سو پریشانیاں لاہے بس خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان تو مضبوط بن تجھے مضبوطی دن میں دے گا کون نماز شب اننا شیط اللیل تیرا رات کو اٹھنا ہی اشد دوت انواق و مکیلا تجھے بڑا مضبوط کرے گا تیری ذات بڑی مضبوط ہوگی اور تیرا قول بڑا مضبوط ہوگا بس حکمت آئے گی کہاں سے اخلاص سے اخلاص آئے گا کہاں سے محبت سے اور محبت کے لیے محبوب کو ٹائم دینا بڑا ضروری اکیلے ٹائم دینے کا بہترین وقت رات ہے اکیلے ٹائم دو اے بندے راز و نیاز کرو خدا بندے عالم تب ہی فرماتے ہیں کہ جو چالیس دن خدا سے خالص رہے چالیس دن خالص ہو کے خدا کی عبادت کرے خدا اس کے زبان اور اس کے دل میں حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے خدا اس کے زبان سے اس کے دل میں حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے بس اکھلاس ہی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا گناہ کی دو قسمیں گناہ خارجی گناہ داکھلی گناہ داکھلی کیا ہے گناہ داکھلی ہے انا تکبر اس کو کنٹرول کون کرے گا کہ اکھلاس انا تکبر کو کنٹرول آکے کرے گا اکھلاس اور اکھلاس نے جب داخلی گناہ کو کنٹرول کر لیا خارجی طور پہ گناہ نہیں ہوگا خارجی طور پہ گناہ نہیں ہوگا بس بڑا ضروری ہے چالیس دن یہ پریکٹس عمل کرنا بڑا ضروری ہے شروع شروع میں کار کو چلا شروع میں کار کو سیکھ رہا اور کار کو چلائے تو وہ گلتیاں کرے گا لیکن جب اس کی پریکٹس ہو جائے اس کی صحیح پریکٹس ہو جائے اور صحیح وہ چلانا شروع کر دے تو چند دنوں بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا یہ کوئی گلتی نہیں کر رہا دوسرے کاموں میں بھی مشغول ہے دنیا میں مشغول ہو کہ ہم متوجہ کہاں ہوں گے خدا بندی عالم جیسے گاڑی چلانے والا فون پہ موبائل پہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور گاڑی بھی صحیح چلا رہو بس اب حکمت کی بنیاد کیا ہے حکمت کی بنیاد معرفت خدا ہے رأس الحکم معرفت اللہ حکمت کی جڑ حکمت کی بنیاد خدا بندی عالم کی معرفت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نحج الفساحت جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو سسٹی اسی اسی کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا دل جس میں حکمت نہ ہو خرب گرے ہوئے کی معاند ہے گر رہا ہے گویا ایسا گھر جس میں حکمت الہی نہ ہو ایسے گھر کی معاند ہے جو گرنے پر ہو گرنے پر آمادہ ہو درادیں پڑ گئی ہیں اس میں جانو علم سیکھو فکہ علم سیکھو ولا تموتو جوحالن جاہل ہو کہ نہ مرنا کیونکہ خداوند عالم جاہل کا عذر کبھی نہیں قبول کرتا جاہل کا جاہل کا کبھی عذر قبول نہیں کرتا اب روایات میں آیا ہے کہ حکمت کے دشمن کون کون سے ہیں حکمت کے دشمن دو چیزیں ہیں زیادہ کھانا تبھی روایات میں آیا ہے جناب زہرہ سلام علیہ قدب فدق میں فرماتی ہیں بوکھا رہے گا انسان مادی خواہشیں جنم نہیں لیں گی اور انسان خالص بنے گا زیادہ کھانا رسول اکرم فرماتے ہیں ازارائیتم اہل الجو و تفکر فدنو منہم فانل حکمت تجریع الالسنت جب تم دیکھو کہ جو فکر کی بوکھ رکھتے ہیں تو ان کے قریب ہو جاؤ ان کے قریب ہو جاؤ کیونکہ حکمت ان کی زبان سے جاری ہوتی اور جب تم زیادہ کھانے کھانوں کی طرف کو دیکھو تو ان سے دور ہو رہا ہو اور لالچ بھی حکمت کی دشمن ہے اتم اویز حب الحکمت لالچ حکمت کو دور کرتی ہے من قلوب العلماء علماء کے دلوں سے بس یہ بھی نحج الفساد کی ہی احادیث ہیں ایک پہلی کا سفنبر ٹو سکسٹی تھا دوسری کا دو ہزار ایک تھا سفا اور تیسری کا دو سو اکسٹ ٹو سکسٹی ونو صل اللہ علیہ محمد اہل بیت طیبین الطاہرین